رازستان میں ویکسین ٹرائل جائپور میں لگا پہلا ٹیکہ شام تک ستر سے زیادہ والنٹیئرز کو لگے گا کو ویکسین کا دوز ودیادہ نگرستیت مہراج اگریسن آسپٹل میں کیا گیا شام تک ستر والنٹیئرز کو ویکسین کی 0.5 ایمل کی دوز دی جائے گی رازہ نجائپور میں کورونا کی سودیشی ویکسین کو ویکسین کا ٹرائل آشرو ہو گیا ہے بھارت بائیو ٹیک کی اس ویکسین کا پریکشن جائپور میں ودیادہ نگرستیت مہراج اگریسن آسپٹل میں کیا گیا ہے شام تک ستر والنٹیئرز کو ویکسین کی 0.5 ایمل کی دوز دی جائے گی شام تک سنکھیا 100 تک جا سکتی ہے کلینیکل ٹرائل کے پرنسپلز انویسٹیگیچر ڈاکٹر منیج جین نے بتایا کہ کمپنی نے ہجار لوگوں پر ٹرائل کرنے کیلئے کہا ہے اس لیے ابھی اور والنٹیئرز کو دوا دی جائے گی آپ کو بتا دے کہ ہیدر آباد کی کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی اور انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے ساتھ مل کر کو ویکسین تیار کی ہے اس ویکسین کے دو فیز کے ٹرائل ہو چکے ہیں اس میں پہلے فیز کے پرنام آئی سی ای ایم آر نے کچھ دن پہلے جاری کیے جو کافی سکارات مک رہے ہیں یہ تیسری فیز کا ٹرائل ہے دو ٹرائل ہو چکے اس لیے لوگوں میں ڈر کم ٹرائل کے پی آئی ڈاکٹر منیش نے بتایا کہ ٹرائل کو لے کر لوگوں میں بھے اب کم ہو رہا ہے کیونکہ فیز فرسٹ اور فیز سیکنڈ کے ٹرائل ہو چکے ہیں اس کے ریزلٹ بھی کافی اچھے ہیں اس لیے لوگوں میں اب ویکسینیشن کو لے کر ڈر کم ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ویکسین کا جب پہلے فیز کا ٹرائل ہوتا ہے تب وولنٹیئرز کو کنونس کرنے میں کافی وقت لگتا ہے اٹھائیس دن بعد دی جائے گی دوسری ڈوز تب تک رہے گی نجاب ڈاکٹر جان نے بتایا کہ جن وولنٹیئرز کو ڈوز دی جا رہی ہے ان کی لگاتا ٹیلی فون پر مانیٹرنگ کی جائے گی حالانکہ وولنٹیئرز کو پہلے بتا دیا ہے کہ ہلکہ بخار آنا یا ٹی کے والی جگہ پر درد کی تھوڑی شکایت رہ سکتی ہے لیکن پھر بھی کوئی دکت ہوگی تو اس کے لیے ہماری ٹیم تیار ہے اس ڈوز کے بعد اٹھائیس دن بعد دوسری ڈوز دی جائے گی کیاڈیلا کمپنی کا بھی ہوا تھا ٹرائل اس سے پہلے جائپور میں جوائرنس کیاڈیلا کمپنی کی بنائی سائیکو اوڈی نام کی ویکسین کا ٹرائل ہوا تھا کمپنی کا یہ ٹرائل دوسرے فیس کا تھا جس کے پر نام ابھی آنے ہیں بیوری دی پورت ڈیوز لیو راستان جائپورت